اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوم گارڈننگ آج میں آپ کے ساتھ اپنے گلاب کے پودے شیئر کر رہی ہوں بہت اچھے ان پر پھول آئے میں ہیں وائٹ روز آپ دیکھ رہے ہیں میرا بہت پرانا پودہ ہے یہ اور گلاب کے پودے کو آپ دھوپ والی جگہ پر لگائیں ان کو دھوپ بہت پسند ہے پانچ چھے گھنٹے ان کو اچھی دھوپ لگے تو ان پودوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے گلاب کی بے شمار اقسام ہیں اور یہ جو میرے پاس گلاب ہے یہ بھی دیسی گلاب نہیں ہے یہ خوشبو نہیں ان کے پھولوں میں آتی اور ان کو پانی بہت زیادہ پسند ہے ہفتے میں دو دفعہ آپ ان کو پانی دیں اور خوب بھر کے دیں مطلب کم پانی نہ دیں ان کو جب بھی پانی دیں ان کو خوب بھر کے پانی دیں اور سنی لوکیشن میں ان کو رکھیں اور ان کی ونٹر میں میں اپنے روزز کی ویسے تو ونٹر میں منع کرتے ہیں لیکن آپ اپنے علاقے کے ٹیمپریچر کے مطابق جیسے میں گرم ایک ایسے علاقے میں رہتی ہوں جو گرم ابو ہوا والا ہے تو ہمارے ہاں یہ میں اس کی دسمبر میں پروننگ کرتی ہوں فل اس کی ہارڈ پروننگ کر دیتی ہوں جہاں تک ممکن ہوتا ہے اس کی میں ساری شاخیں کار دیتی ہوں اور اس کو خاد بھٹ دیتی ہوں اورگینک فرٹیلائزر کاؤڈنگ ڈالتی ہوں میں اس میں جو گائے کے گوبر ہوتا ہے وہ میں ڈالتی ہوں اور پھر دو مہینے میرا پودہ مکمل ریسٹ پر چلا جاتا ہے جب اس کی جڑے خاد سے طاقت بھی لیتی ہیں اور جب تھوڑا سا فیبرری کے مہینے میں گرمائی شروع ہوتی ہے تو اس پودے کی دوبارہ سے گروہ سٹارٹ ہو جاتی ہے پتے نئے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر برڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں اور ریسٹ کے بعد اس کی اتنی اچھی گروہ ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ہیں کہ اتنے اچھے پھول یہ مجھے سپرنگ کے موسم میں چھے سے آٹھ ہفتے مجھے پھول دیتا ہے میں کے آخر تک اس کے یہ پھول جو ہیں چلتے رہتے ہیں اور ایک دفعہ پھر جب اس کے مکمل پھول ختم ہو جاتے ہیں اور شدید گرمی شروع ہو جاتی ہے پھر میں لائٹ سی پروننگ اس کی دوبارہ کر دیتی ہوں پھر بھی اس کے بعد بھی یہ تھوڑے تھوڑے پھول مطلب دیتا رہتا ہے لیکن جیسے سپرنگ میں یہ سب سے زیادہ پھول دیتا ہے یہ دیکھیں میرا ریڈ روز کا پلانٹ ہے اس پر کتنے اچھے برڈز آئے میں ہیں اور بہت خوبصورت ریڈ پھول لگے میں ہیں یہ دیکھیں بہت پیارے یہ پھول ہیں اور اس کی بھی میں اسی طرح پودے کی بھی خوشبو نہیں ہے اس کے پھولوں کی بھی خوشبو نہیں آتی اور میں ونٹر میں اس کی پھولنگ کرتی ہوں دو مہینے مکمل ریسٹ پہ اور اچھے اس کو پھول ملتی ہے زمین میں اس کو مکھار ڈالتی ہوں اور دو مہینے کے ریسٹ کے بعد لش گرین پودا اور پھولوں سے بھراوا پودا آپ کو ریزلٹ کے طور پہ ملتا ہے یہ میرا یلو روز کا پلانٹ ہے یہ ایک اور ریڈ روز ہے جب میں پروننگ کرتی ہوں ونٹر میں تو بہت سی کٹنگز مجھے ملتی ہیں کچھ تو میں اپنے دوستوں کو گفت پیرا کر دیتی ہوں جو لگانے میں انٹرسٹیڈ ہوں اور کچھ کلمیں میں اس کی خود اپنے گھر میں لگا لیتی ہوں یہ دو سال پہلے میں نے کلم لگائی تھی اس کی ابھی میں نے پروننگ نہیں کی اس لئے تھوڑا سا پتلا اور لمبا سا اس طرح سے ہو گیا اگر میں پروننگ کروں گی تو یہ اچھا گھنا سا ہو جائے گا لیکن ابھی کیونکہ فلاورنگ سیزن ہے اپرل کے مہینے میں پول آ رہے ہیں ابھی میں اس کی پروننگ نہیں کروں گی یہ دیکھیں یہ میرا ایک اور گلاب کا پودہ ہے یہ بھی میں نے کٹنگ کے تھوڑ ہی لگایا ہوا ہے کلم لگائی تھی یہ دیکھیں یہ بھی ایک ہے اس پہ کچھ مل جھا چکے ہیں پھول یہ کچھ برڈز بن رہے ہیں ابھی اور یہ میرا ایک اور پیچ کلر کا روز ہے بہت خوبصورت ڈبل شیڈ میں ہے اور یہ بھی میں نے اپنی ایک دوست کے گھر لگاوا دیکھا تو وہاں سے میں اس کی کٹنگ لے کے آئے تھی چھے انچ کی سات انچ کی اور یہ میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی اور اس کی بھی گروہ بہت اچھی ہو رہی ہے اور دیکھیں تکنا بھرے ہوئے پھول مجھے دے رہا ہے یہ یہ گلاب کا ایک اور پودہ اتنے خوبصورت اس پہ پھول آئے ہیں جب میں جس ایریا میں رہتی ہوں یہاں زمین میں دیمک کا پرابلم ہے تو یہ دیکھیں اس کی سٹیم فلکل آدھے سے زیادہ حصہ اس پودے کا یہاں پہ بھی اچھا بڑا سٹیم تھا یہاں پہ بھی تو یہ دیمک کی وجہ سے خراب ہو گیا یہ آدھا پودہ اب رہ گیا لیکن اچھے پول اس پہ آئے ہیں گلاب کو اچھا اچھی مطلب اورگینک پرٹیوائزر دینی چاہیے پانی اچھا چاہیے سان لائٹ اچھی چاہیے اگر آپ اس کو سائے میں رکھیں گے تو اس کی گروہ اچھی نہیں ہوگی اور آہستہ 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 بہت آہستہ سے ایک ٹائم آئے گا کہ یہ پودہ ختم ہو جائے گا گلاب کے پودے کے بارے میں یہ بھی کھا جاتا ہے کہ یہ ہارڈ پلانٹ ہے اس کو مارنا یا کل کرنا اس کے ساتھ مسٹیکس بھی بازکات ہم کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی اپنی جوت لیتا رہتا ہے اور اچھے سے چلتا رہتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرے گلاب کے پودے اچھے لگے ہوں گے اور کچھ انفرمیشن بھی آپ کو ملی ہوگی نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اللہ حافظ